نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سندھ کا مقدمہ کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ گزشتہ سے پیوستہ جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلمان بہت خوش تھے کہ ہمارے لئے الگ وطن بن رہا ہے اس سلسلے میں خاص طور پر سندھی مسلمان بہت خوش تھے ان کی پاکستان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاکستان سے الہاق کی قرارداد منظور کی پھر جب ہجرت کا عمل شروع ہوا تو جو لوگ بزریا ٹرین پاکستان آئے انہیں ہر طرح سے خوش آمدید کہا گیا سندھ کے ہر شہر میں جہاں بھی ٹرین رکتی وہیں ہجرت کر کے آنے والوں پر پھول برسائے جاتے ہر ریلوے سٹیشن پر کھانے تیار تھے آنے والوں کا شاندار استقبال کیا گیا خاص طور پر بڑے شہروں گوٹکی، روہڑی، سکھر، خیرپور، نواب شاہ، حیدر آباد اور کراچی میں استقبال کے حسین مناظر قابل دیت تھے یہ رویہ تھا سندھی مسلمانوں کا آج کے نوجوانوں کو محبت کے اس رویے کی شاید کم خبر ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جذبہ جاگ رہا تھا جہاں جہاں بھی لوگ ٹرین سے اترے وہیں ان کا مسکن بن گیا دہلی سے کراچی آنے والی ٹرین میں جو مہمان سوار تھے کچھ بڑے لوگ زندہ ہوں خیرپور ریاست میں اترنے والوں نے خود کو بتایا کہ وہ سید ہیں چونکہ خیرپور کے عمرہ اہل تشیر تھے اور ویسے بھی سندھی سادات کرام کے بہت قدردان ہیں اس لیے خیرپور کے لوگوں نے آنے والے سادات کا بہت احترام کیا خیرپور پاکستان کا پہلا شہر تھا جہاں محاضرین کو بسانے کے لیے محاضر کولونی بنائی گئی یہ کولونی انیس سو سنتالس میں ہی بنا دی گئی تھی کراسی میں تو بعد میں یعنی انیس سو اٹالس میں پیر الہی بخش کولونی بنی پاکستان میں شامل ہونے والے صوبوں کی اسمبلیوں نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ جو زمین مسلمانوں کی ہندووں کے ہاں گروی ہیں جب کوئی ہندو اگر ہجرت کر کے ہندوستان چلا جاتا ہے تو پھر یہ زمین اصل مالکان کو دے دی جائے گی اور یہ عمل خود بخود ہو جائے گا قراردادوں کے تہشدہ فارمولے پر باقی صوبوں میں تو عمل ہوا مگر سندھ میں اس پر عمل نہ ہو سکا اس پر سندھ کی عظیم دھرتی کے مسلمانوں نے پیغام محبت کے تحت شور بلند نہ کیا شور بلند نہ کرنے کی بڑی وجہ پاکستان سے محبت کے ساتھ یہ سوچ بھی تھی کہ ہمارے بھائی ہندوستان سے لٹے پٹے آئے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی انہیں کسی طرح یہ احساس ہو کہ وہ کہیں پردیس میں ہیں یا کسی غیر کے پاس ہیں سندھ کی یہ تمام زمینیں جو ہندو چھوڑ کر چلے گئے وہ آنے والوں کو دے دی گئیں ان زمینوں میں وہ زمینیں بھی شامل تھیں جو ہندووں کے پاس سندھی مسلمانوں کی گروی تھی اس تمام عمل کو سندھی مسلمانوں نے محبت کی عمل میں قبول کیا بعد میں یہ زمینیں بیچ کر کئی لوگ کراچی میں جا کر آباد ہو گئے آپ کے علم میں یہ بات بھی لے آؤں کہ انیس سو سنتالیس میں کراچی میں پچاسی ہزار مہاجرین آئے تھے انیس سو اٹالیس تک مہاجرین کی تعداد دھائی لاکھ ہو گئی انیس سو اکاون تک یہ تعداد آٹھ لاکھ ہو گئی ہندوستان سے خالصتن اسلام اور پاکستان کے لیے جو لوگ آئے وہ انیس سو سنتالیس سرتالیس میں آگئے بعد میں تو سب مفادات کی پوجا کرنے والے آئے مفاد پرست افراد قیامت کا بڑا سلسلہ انیس سو انچاس سے انیس سو ستر تک جاری رہا اس لیے کہ پاکستان کی ابتدائی بیورکریسی میں بڑی تعداد مہاجرین کی تھی بڑے بڑے احدوں پر براجمان بیورکریٹس نے ہندوستان میں بسنے والے اپنے غریب رشتداروں سے کہا کہ نئے ملک میں آجاؤ یہاں اقتدار اور اختیار ہمارے پاس ہے نئے ملک میں بسنے والے لوگ بہت سادہ ہیں آپ کے پاس اگر کچھ نہیں یا بے روزگار ہیں تو بس آپ آ جائیں بعد میں آنے والے لوگ مفاد پرستی کے پیغامات کے تحت ہی پاکستان میں آئے آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کی تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے تحت جو ایک سو دو بیورکریٹس پاکستان کے حصے میں آئے ان میں سے صرف پانچ افسران ایسے تھے جن کا عبائی تعلق سندھ پنجاب بنگال بلوچستان کیا پاکستان میں شامل دوسرے علاقوں سے تھا باقی ستانوے افسران کا بڑا گروپ ان افراد پر مشتمل تھا جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے زمینوں والے قصے سے آپ کو یہ بات بھی سمجھا گئی ہوگی کہ کیوں پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان گورنر جنرل قائد آزم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور سندھ کے وزیر آلہ عیوب خوڑوں کی خواہشات کے خلاف بڑے بڑے سندھی ہندو زمینداروں اور ساہوکاروں کو اپنی دھرتی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا اب آپ کو پاکستان کی پہلی حکومت اور ابتدائی بیورکریسی کی چالے سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کس طرح انہوں نے جالی کلیموں کے ذریعے اپنے رشتداروں کو زمینوں اور جائدادوں سے نوازا سرکاری ملازمتوں سے نوازنے کا یہ عالم تھا کہ آنے والوں میں اکثر نے کہا کہ وہ دہلی، کلکتہ یا کسی اور یونیورسٹی کے گراجویٹس ہیں مگر ان کے کاغذات گم ہو چکے ہیں بس پھر اس بات کو سچ بنانے میں بڑے بیورکریٹس نے ٹھپا لگایا اور جھوٹ بولنے والے کو سرکاری نوکری مل گئی اس طرح دھرتی پر برسوں سے آباد لوگوں کے لیے سرکاری نوکریوں کے دروازے بھی بند رکھے گئے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے